اسلام علیکم میں ہوں سرمد ایسان آپ تو سرمد ایسان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عرشد ندیم جنہوں نے پاکتان کا سر فقر سے بلند کیا ہے اولمپکس میں گول میڈلز زید کر ان کے یہ بہر بہر اعلانات شروع ہو گئے ہیں بہر بہر کوکوں سے ان کو نوادہ جا رہا ہے کیا وہ انہوںسمنٹس ہیں ان کے وجہ سے بات کریں گے بات کریں گے عرشد ندیم نے تو اولمپکس میں گول میڈلز زید کیا لیکن فین بابر آدم پہ بہر غصر ہیں سوشل ویڈیا پہ بیش کہہ رہے ہیں بابر آدم کو ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے پہلے مجھے پہلے آنے والے ہیں میری یوٹیوب چینل کو دلتی سے سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کی ایسی رہ گئی اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو میری واتس اپ نمبر اپنا سوال آپ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارشد ندیم ریل سٹیز ہسٹری نائنٹی ٹو پائنٹ نائن سیون میٹر کا انہوں نے جابلنگ میں ٹھو کیا ہے اور جو نیوہ ہے انہوں نے بہت ہی زوردار انداز میں ہوا میں اٹھالا اور جو نیوہ ہے وہ بہت دور جا کر گلا اس نے بھئی تقدیل مسافت مسافت تیر کی اور کئی بھی نہیں آسکے نیریس چوپرا جو بھارت کے ہیں اور آج نیریس چوپرا کی جو مدر ہیں وہ آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ارشد ندیم ہیں وہ بھی ہمارا ہی پتر ہے اور اس پر ارشد ندیم بھی آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیریس چوپرا بھی میرے دوست ہیں اور مجھے پری خوشی ہے کہ انہوں نے سرورد دیتا ہے اور یہ پاکستان کے لیے احزاز کی بات ہے کہ ارشد ندیم جیسے بندے نے اس جیسے لیجنڈ نے اولمپکس میں پاکستان کا جو سر ہے وہ فکر سے بلند کیا ہے ایک سو اٹھارہ سال کی ایک لمبے طویر عرصے کے بعد اتنی بریٹ جو ہے وہ پھینکی گئی ہے کسی ایتھلیک کی جانت سے اولمپکس میں اور اس کے علاوہ پاکستان نے بتیس سال بتیس سال کے بعد اولمپکس میں گول میڈل جیتا ہے یعنی آپ بھی جو گول میڈل تھا وہ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے جیتا تھا نائنٹین ایٹی فور میں اور اولمس چار ڈیکٹس کے بعد چار دہائیوں کے بعد ارشد ندیم نے پاکستان کو اتنی بری خوشی دی ہے میاں چندوں کا یہ لنکہ ہے اور ایٹو پر اس کا گھر بنا ہوا ہے اور جس طرح سے اس نے ایفرٹ کیا ہے اس کے خاندان والوں کو بہت کردی جاتا ہے اس کے والدین کو بہت کردی جاتا ہے اس کی فیملی کو بہت کردی جاتا ہے جن کی سپورٹ کی وجہ سے اس نے یہاں تک پاکستان کے یہ پرپارمسز دکھائی اور پھر پی سی بی کو بھی آپ کو اپیشیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ایک وقت میں اس کے پاس نیزہ جو ہے وہ آویڈا نہیں تھا اور اگر جو نیزہ ہے وہ اسی ہزارہ پی کا تھا تو پی سی بی نے اس کو لکھا دیا اور ملتان سلطان کو بھی کردی جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد اس نے پرپارمسز دکھائی ہے پورے اولمپکس میں پورے جادلنگ میں اس نے پرپارمسز دکھائی ہے کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ پاکستانی جو پرکیٹر ہیں پاکستان کی جو نیشنل ٹیم ہے پاکستان کی جو گورمنٹ ٹیم ہے پاکستان کی جو لیڈرنز ہیں منز ان کے لئے یہ بہت بہی موٹیویشن ہے جو آنے والے سپورٹ میں ینگ بچے ان کے لئے ارشد ندیم جیسی جو موٹیویشن ہے جو انہوں نے پیدا کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم جیسے جو ایٹھلیٹس ہیں وہ صدیوں میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور صدیوں میں ایسی خوشیاں ایسی قوموں کو ملتی ہیں جس طرح کہ ارشد ندیم نے پاکستان کو دی ہے تو یہ بہت بہی بات ہے اور اس کا جو انام ہے وہ بہت بہائی ہونا چاہی ہے اور جتنا ان کو پیس کیا جائے وہ کام ہے جیہاں بہی خبر یہ ہے کہ سمجھ گورمنٹ نے ارشد ندیم کے لئے پانچ کروڑ روپے کا اعلام کر لیا جیہاں پانچ کروڑ روپے ان کو دیے جائیں کہ جیسے ہی وہ پاکستان کے اندر لینڈ کریں گے اور اس کے علاوہ پنجاب گورمنٹ نے دس کروڑ روپے ارشد ندیم کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ بھی بہت بہی اماؤنٹ ہے اس کے علاوہ جو اے آئی بھائی لگون آئیں جن کے بہے لگزری اپارٹمنٹ ہیں ان میں سے بھی ایک خوبصورت سا اپار ارشد ندیم کی فیملی کو دیا جائے گا یہ بھی بہت بہی اچیفمنٹ ہے ارشد ندیم کے لئے بنتا بھی ہے وہ ڈیزورپ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک کراچی کے تازر ہے بزنسمن علی عباس انہوں نے ایک بلین یو ایس ڈالرز دینے کا فیصلہ کیا ارشد ندیم کو یہ تقریباً کہنے کے دس بیس لاکھوں پہ بنتے ہیں ایک میڈین یہ بھی بہت بہی اماؤنٹ ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ارشد ندیم ہے وہ دی جائے ایک پاکستانی ہے انہوں نے تاج ارشد ندیم کو دینے کا فیصلہ کیا بہا خوبصورت وہ تاج ہے تو ارشد ندیم جیسے لڑکوں کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دینی چاہیے اور انہوں نے کیونکہ پاکستان کے نام روشن کیا ہے اس سے بہی بات وال کوئی نہیں ہو سکتی پاکستان کا ایک سو بتیس سالہ جو اولمپکس میں ریکارڈ تھا وہ ارشد ندیم نے دورا ہے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے دو چھوز انہوں نے نائنٹی پلس میٹرز کی دی ہیں تو جتنا ان کو ہائی لی اپیشیٹ کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی جو سپورٹس منسلی ہے پاکستان کی جو سپورٹس پریڈیشن ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ سپورٹس میں پیسہ لگائیں وہ اولمپکس میں پیسہ لگائیں وہ ریسلنگ میں پیسے لگائیں وہ ان ایٹلیٹس کو پھلیٹے کریں کیونکہ اب اگر آپ ایویج جو ایٹلیٹ ہے اس کو بھی اگر آپ سپورٹ کریں گے تو اس کے اندر بھی ہنگر پیدا ہوگی جس طرح ارشد ندیم نے دکھائی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پر اچھا کر سکتے ہیں پاکستانی لڑکیوں میں بھی یہ دھوک جاگے گی کہ وہ آگے آگے پاکستان کے نام روشنگ کر سکتی ہیں پاکستانی خواتین کے لیے بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی جو سپورٹ ویڈیشن ہے جو ہاکی ہے جو کرک سپورٹ ویڈیشنگ ہے یا جادرنگ میں اب جس طرح ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے کیا ہے اور اس طرح کبر دی ہے تو اس طرح کی جو سپورٹ ویڈیشن ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ کرفشن ختم کریں اپنی اور تھوڑا اکل سے کام لیں اور پاکستان کو آگے آنے والے وقتوں میں سپورٹ کیونکہ ہمارے یا دیکھا یہ گیا کہ ہاکی تو ہمارا نیشنل گیم ہے اس بات کا تو ہمیں لانی پاپ دیا جاتا ہے لیکن جو کرکٹ کی ویئرشپ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اب بہت زیادہ سے کام ہوتی جائے جس طور پر پاکستان کی ٹیم میں تیمٹ پاڑی مرے دا دکھائی ہیں تو اس میں آپ پاکستان کو سیسری سوچنا پاہے گا کہ اگر آپ کو یک بچوں کو آگے لانا ہے تو ان کو پاپر پچے ڈیٹ گرنا ہوگا ان کو گرانس دینے ہوں گے ان کو بینڈوز دینے ہوں گے ان کو آپ کو پاپر ایک ہیلٹ کا سسٹم مینٹین کر کے دینا ہوگا ان کو اچھی ارننگ دینی ہوں گی تاکہ جو یاگسٹر ہیں اور پاپلیز کو فیملیز کو انڈرسٹائن کرنا پہے گا کہ اگر پاکستان کی جو کرکٹ ہے یہ باقی جو سپورٹس ہیں انہیں پاکستان کو آگے جانا ہے تو یہ جو ینگ سٹرز ہیں ان کو ہی پرفارم کرنا ہوگا اور فیملیز کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بابر آدم کے حوالے سے بھائی ارشد ندیم نے تو اپنا کام کر لیا جس کام کے یہ وہ فائنل میں پہنچے تھے گوئی میڈل تو انہیں نے جی دیا لیکن بابر آدم کے فائن جو ہیں وہ بابر آدم پہ ہی غصہ ہونے ہیں جی اب کافی سائے میں سوشل ویڈیا سے کل پہ ہی دیکھ رہا ہوں فیس بک کھولیں انسٹاگر کھولیں ٹویٹر کھولیں بابر آدم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ارشد ندیم کے پاس تو کچھ فسیلٹی بھی نہیں تھی ان کے پاس دنیا کی تمام فسیلٹی موجود تھی وہ گوئی میڈل نہیں کی سکے بابر آدم کے پاس تو ہر طرح کا سپونسر آویلبل ہے ہر طرح کا برینڈ آویلبل ہے بابر آدم کے پاس تو یہ پرپرومیسز کیوں نہیں دکھا رہے برکر لوجکل بات ہے برکر لوجکل ا debating ہے بابر آدم کے پاس جتنے پرСپونسرů کے پاس جتننا پر برینڈڈ ہیں جتنی اوبارڈ کے پاس رضونوں کے پرد ہیں جتنی پی آئر اجنسیز یعنظام بھی ان لوگوں کی ہے جتنی سیکھ اکر ا contempt عہی Steven یقین تھا کہ میں اگر یہ بادنے رشاہیہ نو سات کی میٹر کی ٹھوک کروں گا تو میں پاکستان کے لیے یہ گول میڈل جنگ کر جائے ہوں گا تو پاپر آنسل سے بلکہ یہ جسٹیفائی کرتا ہے پاپر آنسل سے یہ قویسٹن کرنا بڑھتا ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں پاکستان کے لیے پر فارم کر رہے ہیں آپ کپتان ہیں آپ جب آتے ہیں آپ نے پاکستان کے لیے وٹی سی میں ایک بھی سیریز نہیں سیتی ہوم میں آپ نے پاکستان کو ٹی ٹوئنڈی ورلک اپ ٹوئن سے اپنے دوست–3 میں پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کر رہایا اسیا قب میں آپ نے 2.22 اسیا قب میں لیٹ ڈاؤن کر رہایا اپنی باالنگ کی واجہ سے اپنی بیٹنگ کی واجہ سے اپنے بیلس کی وجہ سے اپنی کی وجہ سے آپ کی سیلیکٹر جوازدیں تو یہ سفاؤں پوستان سے پہنچے جا سکتے ہیں اور جوابتے ہیں بابرآزم اور پی سی بی کے جو چیئرمنز صاحب ہیں اور یہ جتنے بھی آپ کی سیلیکٹر دیکھیں ہیں آپ کو یہ دیکھئے تو لائک سے اور سسکرائب کہیں جلد بولا کافت ہی اجازتیں میں ہوں سمجھل سن اللہ حافظ